میرے پاس اوڑنی بھی ہے جسے میں خود اوڑ سکتی ہوں میرے بال بھی ہیں جنہیں میں خود سوار سکتی ہوں میں اوڑان بھرنا بھی جانتی ہوں کیونکہ شکر الحمدللہ مجھے میرے اللہ نے دماغ بھی دیا ہے اور صلاحیت بھی بہت عرصہ پہلے میرے پیارے حزبن نے مجھے ایک دفعہ بولا تھا کہ تم آگے آگے قدم رکھو جو کرنا چاہتی ہو کرو میں تمہاری بیک پر ہوں میرے خامن نے مجھ پہ اعتبار کیا میرے لئے اتنا ہی بہت ہے لیکن میں اپنی حدود بھی جانتی ہوں کیونکہ میں بغاوت اور ازادی کے فرق کو اچھی طرح سے پہچانتی ہوں اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسی میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بلوک بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو آج میرا دل کرا تھا کچھ اپنے دل کی باتیں کروں آپ لوگ کے ساتھ تو اس لئے شروع میں تھوڑی سی اموشنل ہو گئی تو جناب یہاں پر میں میرے ہزمین رات کو لے کر آئے تھے ایک سٹیمر اور لے کر اس لئے آئے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو انڈے بوائل کرنے نہیں آتے اور میرے ہزمین کا دل تھا کہ اب جب اس نے خود کرنے کرنے بوائل تو پھر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو وہ ایزی لی کر سکے کہاں چولوں پر چڑھاتا پھرے گا تو یہ لے کر آئے تھے سٹیمر اور یہ مجھے انہوں نے بولا کہ تم نے صبح نہ اس میں او او گر گیا تو تم نے صبح اس میں ایک بوائل کرنا اور دیکھنا یہ کام صحیح کرتا ہے یا نہیں تو جناب میں نے اس کو لگا دیا سوچ پہ اور یہ جو انہوں نے گلاسی سی دیوی ہے اس میں پانی ڈالا اس میں اور میں نے دو انڈے رکھ دی اور مجھے یہ تھا کہ انڈے جو ہیں اگر خلاب ہو گئے تو میرے بیٹے نے دو کھانے نہیں ہے تو میں اپنے لیے ہی رکھتی ہوں اور پھر دیکھیں ہوں کیسا کام کرتا ہے خیر اس کو میں نے تقریباً سات منٹ کے لیے اس پہ رکھا اور یقین کریں کہ اتنے زبردست انڈے بوائل ہوئے تھے نا سب سے بڑی بات یہ کہ چھلکا بڑے آرام سے اتر گیا تھا اور میرا بیٹا جو ہے نا چھلکا مطلب اس کا دل کرتا ہے کہ انڈے اتنے خوبصورت بوائل ہوئے میں ہوں کہ جب ان کا چھلکا ہوتا رہے تو پلین ہو اور کٹنگ بھی اتنی حسین ہوئی بھی ہونا کہ بس اس کو تو بس یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت چیز ہونی چاہیے یہ کھانے میں ہو چاہ پہننے میں ہو تو یقین کریں گے اتنے مزے کی انڈے بوائل ہوئے تھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو میں نہ کسی اچھے طریقے سے کھاؤں اب خالی برڈ کے ساتھ کیا کھاؤں سوچتی رہی کیا کروں تو مجھے یاد آیا رات کو ہم نے آلو کی تہری بنائی تھی بڑے مزے کی بنی تھی تو چلو میں ایسا کرتی ہوں دو چمچے رکھ کے اس کے اوپر تو انڈے رکھتی ہوں اور پھر کھا کے دیکھتی ہوں اور پھر جب سوچا کہ جب چاول بھی کھا رہی ہوں تو خوبصورت طریقے سے کھا لیتی ہوں میں بھی تو میں نے جناب اس کے اوپر کھیرے ایک کھیرہ میں نے کٹ کے رکھا اور جناب اس میں میں نے ایک ٹماتر کٹا اور اس پہ میں نے جناب رکھا ہے میں نے دو انڈے اور اتنے مزے کی یہ میری پلیٹ تیار ہوئی تھی دکھنے بھی بھی حسین لگ رہی تھی اور کھانے میں تو بہت ہی مزا آیا اور مجھے کوئی ضروری نہیں ہو تاکہ سالن ہی ضروری ہو اور پھر چاولوں پر ڈلاوا ہو بس مزے کی مجھے بوائل ایک ویسے بھی بڑے اچھے لگتی ہیں تو مزے کی پلیٹ بنی ہوئی ہو تو بندہ کھا لے تو پیٹ بڑا زبادست بھر جاتا ہے میں نے یہ جناب اپنے لیے پلیٹ بنائی تو سکون سے میں نے بیٹھ کرنا ٹی وی شی وی لگا کر تو میں نے جو ہے نا اس کو انچوائی کیا بہت مزا آیا اس کو کھانے کا تو جی کھانا شانہ کھانے کے بعد میں نے ابھی بیٹھی تھی تو میری بیٹی کی کالہ آگئی تقریباً دو گھنٹے ہم نے کہا پیشہ پیماری ہے تو جب اس کی کال بند ہوئی تو میں ایسی بیٹھی بھی تھی تو سوچا کہ کوئی کام شروع کر رہتی ہوں مشین ہی لگا لیتی ہوں تو اتنے میں میری نند کی کال آگئی تقریباً ساڑھے تین کونے چار کا ٹائم تھا تو اس نے بولا کدھر ہو میں نے کہا میں گھر تو اس نے کہا اچھا ہم لوگ آ رہے ہیں تو یہ ٹائم ایسا تھا کہ اس ٹائم سمجھ نہیں آتی بندہ کیا مانگوائے کیونکہ میں اکیلی تھی اور بینوں سے بولا کہ اس طرح مجھے بتا رہی ہے تو اب میں کیا بناوں گی اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہم بس ایسی آ رہے ہیں کیونکہ ایکشلی اس کے بیٹے نے باہر چلے جانا ہے تقریباً دس پارہ دن تک تو مجھے یہ تھا کہ ہم نے ان کا کھانا کرنا ہے اور میں نے کہا کہ کھانا تب کروں گی جب میری بیٹی آ جائے گی تو خیر میری نند بولی کہ نہیں جو گھر میں بناوا ہوگا آج ہم وہ ہی کھا لیں گے تو میں نے آج صرف پلاوی بنانا تو جناب میں نے پھر اپنی بیٹی کو کال کی میں نے کہا اب تو گھر میں کچھ نہیں ہے کیا کروں اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو ماں کونے خودرے چھانو کچھ نہ کچھ نکلائے گا کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے گھر کوئی گیسٹ آئے اور میں ایسے ہی جو ہے ان کو کھائے بھی یہ بغیر بھیج دوں ہوتا ہے کھانے والے کا نام جو چیز جس کے لیے لکھی ہونا وہ مل ہی جاتی ہے آچھا جی میں نے جب کیبنٹ کھولی تو وہاں سامنے مجھے دکھا ہاف پیکٹ ونیلا کسٹڈ کا اور میں نے سوچا کہ یہ تو بہت ہوگا چلو ایک باولی بن جائے لیکن کسٹڈ بنا لیتی ہوں کیونکہ خالی چاول بھی اچھے نہیں لگیں گے تو جناب میرے پاس بسکٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں میں نے ان کا جگار شگار لگا کر یہ کسٹڈ بنایا اور سب نے اتنی تعریف کی کہ اتنا مزے کا ہے مامی یہ آپ نے بنایا کہ اگر آپ جلدی میں چیز بناتی ہیں تو آندہ جلدی میں ہی بنانا کیونکہ یہ بہت ٹیسٹی بنا تھا اور جناب پھر دوسری اور سنیں میں نا دی فریزر جب میں نے کھولا تو مجھے یہ تھا کہ پلاو جو ہے نا وہ خالی اچھا نہیں لگے گا تو کباب ہو جاتے ہیں نا اس کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ بانی جاتا اچھا میری امی کچھ عرصہ پہلے آئی تھی تو وہ گوشت وگیارہ نہیں کھاتی ہیں وہ زیادہ شوق سے کیمہ کھاتی ہیں تو کیمہ جو تھا وہ لوگ تو چلے گئے تو کیمہ پڑھاوا تھا فریزر میں اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ ایسے جیسے کیمہ انہی کے لیے پڑھاوا تھا وہ ہاف کلو کیمہ تھا اور میں نے اس کے کباب بنائے میرے حال ہے دس بارہ بنے میں ہوں گے اور یہ چار لوگ تھے اور بہت تھے میرے لیے یہ کیونکہ ہم لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی سے دو گھنٹے پہلے بات کر رہی تھی کہ پھو 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 جلدی میں آ رہی ہیں مطلب بتائے بغیر ایک تھوڑے سے ٹائم ہی مجھے پہلے بتایا ہے تو دیکھو میں کیا بنا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے سارا ہر چیز ارینج کر دی ہے تو بس یہاں پر میں روٹی بنا رہی تھی اور سالن دوپہر کو جو ہم نے بنایا تھا وہ پڑاوا تھا تو میری ناند کے حزبن نے بس روٹی کھانے کی باقی سب کے لیے میں نے پلاو بنایا کباب بن گئے تھے اور کسٹرڈ خیر جناب میری ناند آئی تو میں نے اسے بتا دیا تھا کہ سنا گھر نہیں ہے جب وہ آئے گی تو آپ لوگ کی جو دعوت ہے وہ پینڈنگ ہے یہ دعوت مت سمجھنا یہ بس ایسے یہ جیسے ہم گھر میں کھانا کھا رہے ہیں تو نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہم جو اینا ڈینر کریں گے تو بس ہم نے سارے انہیں بیٹھ کے خوب انجوائی کیا خود گپے شپے ماری اور کھانا شاہنا کھایا کافی لیٹ گئے وہ لوگ لیکن یہ تھا کہ بڑا مزا آیا اور واقعی جو اینا جب انسان مل بیٹھ کے کھاتا ہے نا سب کچھ تو بڑا مزا آتا ہے اور اچانک سے کوئی آجا ہے ویسے اس کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے جو اچانک سے کوئی چیز بنتی ہے نا جلدی جلدی میں اس کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے یہاں سب بیٹھ کے جناب خوب گپے لگا رہے ہیں کوئی پکچرز وغیرہ دیکھ رہے تھے اور خوب انجوائے کر رہے تھے تو جناب بس یہی ہوتے ہیں رشتے کہ کوئی ٹینشن نہ ہو کسی چیز کی کہ کیا چیز بنی ہوئی ہے کیا نہیں بنی بس جو گھر میں ہے بناوا وہی اگر سامنے رکھتے ہو تو کھا کے انجوائے کر لیتے ہیں انہی کو آپ رشتے کہتے ہیں تو بس جی یہ تھا میرا آج کا ولاغ اگر آپ کو اچھا لگایا تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں with family and friends اور مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملوں گی next ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں take care اللہ حافظ